یہ اتنا شور جو مچھا رہے ہیں میاں صاحب کی علاج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں ان کو ان کی رپورٹیں جو ہیں جو پاکستان میں تھیں وہاں جا کے کچھ اور ہیں اس کی نہیں بیج رہے عجیب عجیب قسم کی موجہ کافییں کی جا رہی ہیں مثلا ایک بات وہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف ایک دن کے لئے بھی اسپتال داخل لی ہوئے تو اگرچہ جو ہیلت منسٹر پنجاب کی یاسمین راشد انہوں نے خود یہ کہایا کہ میاں نواز شریف کو جب باہر بھیجا گیا تو ان کی طبیت سٹیبل ہو چکی تھی تب ہی ابنے بھیجا ہے تو بہرحال آپ بتائیے کہ آپ کا اس پر کیا رد عمل ہے عارف یہ جن رپورٹس کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو عدالت نے باہر جانے کی اجازت دی تھی وہ رپورٹس شوکت خانم ہاسپیٹل کے جو چیف اگزیکٹیو ہیں اس نے بھی ان کی تائید کی تھی تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے ہاسپیٹل کے چیف اگزیکٹیو جو ہیں وہ بھی غلط بیانی سے کھا لیتے ہیں اور ویسا وہ تو خود دیکھنے بھی گئے تھے وہ خود گئے تھے وہاں جی اس لئے میں نے آپ سے اس لئے میں آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ انہوں نے تائید کی تھی نا جی تصدیق کی تھی ان کی بیماری کی اور خان صاحب نے ان کو بھیجا بھی اس لئے تھا کہ خان صاحب کو شک تھا خان صاحب یقین نہیں کر رہے تھے خان صاحب نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ذمہ داری لگائی جس پر انہیں مکمل اعتماد تھا تو اگر ان کے مکمل اعتماد والا آدمی جو ہے اس پر بھی خان صاحب یقین نہیں رکھتے تو پہلے خان صاحب اپنے اس آدمی کے خلاف کاروائی کریں اس کے بعد پھر ہاسپیٹل کے اپنی وزیر صحت جو ہیں ان سے استیفہ لے لیں ان کی وہ پریس کانفرنسز آپ کو یاد ہوں گی جس میں وہ تقریباً منت ترلہ تک کر رہی تھیں میاں صاحب کا کہ خدا کے لیے آپ علاج کے لیے فوراً باہر جانا چاہیے بیاں صاحب کو ان سے استیفہ لے لینا چاہیے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مکہ دیر سے یاد آئے وہ اپنے موہ پر مار لینا چاہیے خان صاحب کو ایک مکہ اپنے موہ پر بھی مار لینا چاہیے وہ کیوں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کی اس لیے کہ اس وقت خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ میں نے ساری رپورٹس پڑھ لیئے مجھے مکمل اعتماد ہے مجھے اتمنان ہے اس لیے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت ہم دے رہے ہیں یہ باتیں انہوں نے کی آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا باہر جانے ہی درست نہیں تھا اگر اس وقت یہ لوگ سچ بول رہے تھے تو آج جھوٹ بول رہے ہیں اور اگر آج سچ بول رہے ہیں تو اس وقت جھوٹ بول رہے تھے تو ایک شخص کی ایک شخص کی صحت کے ساتھ یہ کھلوار کرنے کی کیا ضرورت ہے انہیں اور شباز صاحب نے بالکل درست کہا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کی سہولت میں یسر نہ ہونے دینا اور انہیں واپس بلانے کے لیے کاوش کرنی یا کوشش کرنی یا اس طرح کے پاکستان میں بیانات جاری کرنے جس سے ایک مریض جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو وہ ڈسٹرپ ہو آپ کو معلوم ہے کہ مریض کو ایک سکون بھی چاہیے ہوتا ہے اسے ایک اسودگی چاہیے ہوتی ہے اور اسی لیے زمانت پر انہیں باہر آنے کی اجازت ملی تھی تاکہ وہ ذہنی اسودگی کے ساتھ اپنا علاج کرا سکے تو اگر آج وزیر آدم پاکستان ان کی اس اسودگی کو چھیننے کے لیے تول گئے ہیں تو یہ اقدام قتل سے تو کم نہیں سمجھا جا سکتا اس کو اور شباز شریف صاحب نے درست کہا ہے اچھے یہ پروے صاحب کہ یہ اقدام قتل ہے جو آپ یہ بتائیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جی وہ لیکن دوسرہ بات یہ ہے کہ کچھ آپ کے کورٹر سے بھی متضاد بیانات آتے ہیں مثلا یہ کہا گیا کہ جی میاں نواز شریف کی انجیو گرافی ہوگی چوبیس طریق کو رانہ صلو اللہ صاحب نے جی جی رانہ صاحب نے کہا پھر نہیں ہوئی پھر پہلے کہا گیا کہ اٹھارہ طریق کو ان کی تاریخ ہے مطرمہ مریم نواز کی زبانت ان کی ای سیل سے اٹھانے کی نواز شریف صاحب تب علاج کروائیں گے جب مریم صاحب آ جائیں گی لیکن وہ کچھ نہیں ہوا پھر یہ ہے کہ حکومت یہ تاثر دینے کوشش کرتی ہے کہ جی وہ تو گلچھرے اڑا رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف چاہے وہ روز اپنے حیرہ قرارے ہیں وہ کہتے ہیں ہسپتال میں کیوں نہیں داخل ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ پنجاب حکومت سے اپنے سکور سیڈل کر رہے ہیں یہ میاں نواز شریف بیماری کو بہانہ بنا کے آپ بھی رہے ہیں وزیر اطلاعات اور آپ کابینہ میں پہلے بھی رہے ہیں یہ ایک وہ عجیب سی طرفہ تماشا ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے پنجاب حکومت پر ٹھونگے مار رہے ہیں فواد چودری کہ جی پنجاب کو مت کے خلاف انکوائری کی جائے کیا کوئی تحقیقاتی میڈیکل ریپورٹس ہوں ہیں وہ مشکوک ہیں اس سے متعلق تحقیق ہونی چاہیے اور یہ سیکھ کرنا چاہیے انفرمیشن یہ جو وزیر سیت ہیں جی جی تو یہ بھی تو یہ ایک بتائی ہے کہ کیا آپ کے دور میں بھی اس قسم کی چیز ہوتی تھی کوئی ڈسیپلن نام کی چیز نہیں ہوتی وفاقی کابینہ میں عارف صاحب میں اپنے زمانے کی یا پاکستان کے کسی زمانے کی نہیں میں دنیا بھر کی بات کرتا ہوں میں نے دنیا میں کہیں پہ بھی کسی سیاستدان کے مو سے کسی حکومت کے اہتدار کے مو سے کبھی کسی ڈاکٹرز کی رپورٹ کو متنازعہ بیان میں نہیں سنائے میرے علم میں نہیں اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ دنیا کے کسی بھی محضب ملک میں ڈاکٹر کے لکھے ہوئے کو کوئی شک کی نظر سے دیکھتا ہوں ڈاکٹر کا لکھا ہوا تو یعنی ڈاکٹر جو لکھ دیتا ہے اس لکھے پر دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ پوری انسان کے جسم کی چیر پھاڑ کر دیتا ہے ڈاکٹر کے لکھے پر میڈیکل سٹور جو ہے آپ کو ہر قسم کی دوائی جو ہے وہ فراہم کر دیتا ہے بلکہ یورپ میں تو آپ کو ہماری طرح تو نی یورپ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی دوائی لینی ہو تو جب تک ڈاکٹر کا لکھا ہوا نہ ہو تو آپ کو دوائی لینا دشوار ہوتی ہے ایون آنکھوں میں ڈالنے کے لیے ڈراپس مجھے لینے تھے تو اس کے لیے بھی مجھے ڈاکٹر کی لکھا ہوا تحریر کی ضرورت تھی تو ڈاکٹر کے لکھے ہوئے کو تو مقدس سمجھا جاتا ہے جس چیز کو مقدس سمجھا جاتا ہے اس پر وزراء جو ہیں وہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں لیکن اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف ہنٹنگ جو ہے اس کو کیوں اتنا ضروری سمجھا جا رہا ہے ابھی نواز شریف صاحب اگر علاج اپنا کرا رہے ہیں اور انہیں علاج ان کا کرانا اور اگر وہ قیدی بھی ہیں تو پھر تو زیادہ حکومت کا فرض ہے کیونکہ پھر وہ حکومت کی تحویل میں ہیں تو ایک قیدی کے حصیت سے تو حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ان کو مکمل صورتیں فراہم کرے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں یہ حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس میں بھی سیاست کر رہی ہے بھئی نواز شریف کو آپ نے نا اہل بھی کر دیا نواز شریف صاحب کو آپ نے ان کی جماعت کی قیادت سے بھی محروم کر دیا نواز شریف صاحب کو آپ نے ایک ایسے جج سے سزا دلوا دی جو خود اعتراف کرتا ہے کہ ایک ویڈیو ٹیپ کے ذریعوں سے بلیک میل کر کے اس سزا دینے پر مجبور کیا گیا آج تک اس ویڈیو ٹیپ کا بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا اور اس کے بعد بھی آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں چار سو عرب رپیہ جو ہے وہ ایک مہینے میں صرف آٹا مافیا جو ہے وہ چوری کر کے اپنی جے میں ڈال چکا ہے آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ عرب و رپیہ کی چینی جو ہے اس کا ایک مافیا ہے اور وہ چینی پاکستان کے عوام سے لوٹ کے اپنی جے میں ڈال چکا ہے پاکستان میں مہنگائی بڑھ جائے لوگ خود کشیوں پر مجبور ہو جائیں بیرزگار ہو جائیں وفاقی کا بینہ اور صبائی کا بینہ کس چیز پہ اجلاس منعقد کرتی ہے جی ٹھیک اچھا پروے سب کہ نواز شریف کو علاج سے کیسے محروم رکھنا جی مریم کو ملک سے کیسے باہر جانے نہیں دینا یہ جی جی پروے سب یہ بنیادی مسائل تو ہیں پاکستان کے عوام کے لیکن اب عوام میں ایک تاثر یہ بھی ہے وہ نہ صرف حکومت بلکہ ساری سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اس کا الزام ان سب کو دے رہی ہیں کہ شاید اپوزیشن بھی عوام کی آواز کو اس طرح نہیں اٹھا پا رہی ہے پھر آپس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کوئی چپکلش کوئی ناراضی بلاول صاحب بھی کہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی سیلیکٹڈ تھے آپ نہیں سمجھتے شہباز شریف صاحب کی ادم موجودگی میں عوام کے مسائل اس طرح نہیں اجاگر ہو پا رہے جس طرح اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں ہو سکتے تھے تو پھر انہیں اتنی فکر کیوں ہیں ان کی راتوں کے نیندیں کیوں حرام ہوئی ہیں پھر نواز شریف جو ان سے دور ہیں وہ ان کے حواس پر اس طرح کیوں چھائے ہوئے ہیں اگر میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں کیونکہ عوام جو ہیں وہ نواز شریف کو یاد کرتے ہیں وہ ہر روز جب گھر سے روٹی خریدنے کے لئے شخص نکلتا ہے تو نواز شریف کو دوائیں دیتا ہے اور ان کو بددوائیں دیتا ہے اور انتا کی رپورٹس پہنچتی ہیں اسی لیے یہ مشن شروع کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے اور سختی جو ہے اور انتقام جو ہے وہ نواز شریف سے لیا جائے تاکہ جو حواس پہ ان کے نواز شریف چھا رہا ہے اس کے علاوہ اب انہیں رات کو ڈرامن خواب بھی نواز شریف کے آتے ہیں